اسلام علیکم جی ہم نے کچھ پروگرام پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی گنتی مکمل کر چکی ہوئی ہے ہاں جی اپوزیشن نے اپنی گنتی پوری کر لی ہے لیکن جب موصوف جو ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے بیس توڑے گی تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے چھبی توڑ لے گی تو پھر اصد کیسر صاحب کو پہلے بھیجا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک دو اور بھی منسٹر آئے تھے دہور کے اندر ان کو بھیجا تھا تو اصد کیسر چونکہ سب سے مجبور مہر آدمی ہے جتنے روزانہ کے کروڑوں روپیہ جو ہے ان کے مالکوں کے اوپر الزام ہے کہ وہ سگرٹ کے ٹیکس کی صورت میں چراتے ہیں اور وہ ہی اس کو کمپینڈ کو کرتے ہیں تو بہت کمپرومائزڈ آدمی ہے ویسے ہی بھی کریکٹر لیس آدمی لیکن کمپرومائزڈ آدمی ہے تو وہ آج کل بڑا دائیں ہاتھ بنا ہوا ہے تو لاہور میں آکے انہوں نے اپنے اتحادیوں سے حکومت کے اتحادیوں سے ملاقات کی وہ سپیکر نہیں ہے قومی اسمبلی کے جنہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ بقاعدہ حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں اور اسی طرح ہی اسی زبان میں ہی اور انہی الفاظ کو استعمال کر کے ہی وہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ گلی کا ایک تھرڈ کلاس یو تھیا جو ہے مطلب اپنی انتہائی گھٹیا اور نچلی ذہنیت اور زبان کے باعث جو گفتگو کر سکتا ہے وہ ویسے ہی گفتگو کرتا ہے وہ شخصی طور پر بھی کمزور آدمی ہے گھٹیا آدمی ہے اوپر سے فنانچل کرپشن بھی ہو گئی اور تیسرا یہ ہو گیا اب وہ مصوف جو ہیں وہ یہاں پہ اتحادیوں سے ملنے آئے تو اتحادیوں نے جو کہا کہ جناب وہ جو ہے کہ انہیں بتایا کہ گنتی کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر اتحادیوں کو اپنی طرف سے دھمکی لگائی لیکن اپوزیشن کو اطلاع مل گئی انہوں نے کہا بارہ ووٹوں کا تو فرق نہیں ہے وہ تو میں گنتی میں ہی صاف کر دوں ٹھیک ہے مجھے ایک بدبخت ناصور شخص یاد آگیا جو کہ سرونگ ایک جج ہیں ابھی بھی نگران وہ قرر ہونے کا بڑا شوق ہے ان کو نگران ہو گئے وہ اجازل احسن صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے مصوف جو ہیں وہ فرمارا تھا وہ گھٹیا شخص جو ہے وہ بدترین زلیل ترین شخص جو تھا ساکب نصار یہ دو چار ایم پی ہے تو میں ایسے ہی فارق کار دوں گا وہ ویڈیو اس کی بڑی ہی ہوئی تھی یہ اس گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں یہ بالکل پگمیز ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آفر کر کے یہ ایلیویٹ ہوتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ جو ظلیل شخص جو تھا اس عدے کو پلیت کر گیا وہ بیٹھا ہوا وہاں پر کہہ رہا تھا دو چار ایم پی ایس تو میں ویسے ہی فارق کار دوں گا مجھے وہ شخص یاد آگیا بارہ تو میں گنتی میں چیزیں ایتر ہوتر کار جاؤں گا جب ہی آپ کو پتہ ہے نا اتحادی بھی آج کل بڑے میسنے ہوتے ہیں انہوں نے اٹھا کہ یہ بات جو تھی وہ اپوزیشن والوں کو بتا دی کہ پائنوں نے کہا اے پروگرام ہے تو پھر وہ جو ہماری جو پچھلی والی گنتی تھی ہم نے کہا کہ اس سے ہم آپ کو رجوع فرمائیں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ ہوں حاضر ہوں اب اپوزیشن نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم نے چار سے نہیں چالیس سے شکست دینی ٹھیک ہو گیا اچھا اس بات کی تصدیق جو ہے وہ اور بھی کچھ جنرلسٹوں نے کی ہے میں نے اس حوالے سے ایک ہمارے دوست ہیں مطلب گریڈ بائیس سے میرے ہر پچھلے سال ریٹائر ہوئے ہیں تو ڈی ایم جی میں نے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ جو دھاندلی کا الزام لگتا ہے آپ کے اوپر تو کرتے آپ کہاں کرتے تھے تو میں نے کہا طریقہ کار کیا ہوتا ہے میں نے کہا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی جگہیں رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی تو اس جگہ دو تین چار جگہیں ہوتی ہیں ہر کانسیچوینسی کے اندر وہ پولنگ سٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ان کا وہ لسٹ میں ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے لیکن وہ عملی طور پر ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کو فرق ڈال سکتے ہیں بیس پچیس پچیس حد چھبیس تائیس دار ووٹ کا تو وہ اتنا فرق ڈال سکتے ہیں اگر تو اتنا فرق ہو تو وہ تو ہم نکال دیتے ہیں لیکن اگر فرق اس سے بڑھ جائے پھر ہم کہتے ہیں کہ سر اب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہ پھر یہ ہے سیول بیوروکریسی کا حال تو پھر جو دوسروں کے ہاتھ معاملہ لگا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی انہوں نے بندہ ہی بٹھا آجتا ریٹرننگ آفیسر کو وہ کیوں داری وہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ جو جج جو ہوتا ہے یہ جو آج کل یہ جنرل مہدی صاحب نے روایت ڈالی تھی وہ بلا کے اس کو وہ جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اس کو بلا کے تو کہنا کہ اے بندہ جتنا چاہیتا ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ گھر نہیں آئیں گے ٹھیک ہو اب جاج بچارہ وہ کس کو فون کرے کس چیف کو بلائے اپنے جو شاہد عزیز اپنا شوقت عزیز صدیقی کی طرح وہ اگر جاج کو یہ کہے گا تو جاج تو اس کو ٹائم ہی نہیں دیے گا نا خوصے کی طرح ملنے کے لیے اور بچارہ رگڑا جائے گا غریب آدمی تو وہ نوکری کرتا ہے ویسے بھی عدلیہ میں سے ڈھونڈ کے ایسے لوگ لگائے جاتے ہیں اس طرح کے عددوں کے اوپر جن کے ساتھ پہلے ہی سلسلہ جنبانی جو ہے وہ جاری ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب لوگ کیا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے مطابق عمل کر دیتے ہیں تو تو پھر اس کے بعد جناب بیس پچیس زار ووٹ کا فرق ڈالے اور بیس پچیس زار ووٹ سے بات بڑھ جائے تو پھر کیا ہے ہم تو ٹارگٹ اچیو کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں ٹارگٹ اچیو کرنے کے اوپر ایٹ اینی کاؤسٹ ہوتا ہے جانت سے گزر کے بھی ٹارگٹ اچیو ہونا چاہیے تو پھر ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ موتھے کار لیندے ہیں تو خیر وہ مجھے بدبخت آدمی ایسے یاد آگیا تو میں نے کہا کہ ذرا اس کو پھر یاد کر لیا جو ایسی شخصیات کو بھورنا نہیں چاہیے جسٹس منیر کی طرح نصیم حسن شاہ کی طرح ارشاد حسن خان کی طرح ان تمام بدبختوں کو یاد کر کر کے روزانہ صبح و دوپیر شام ان کے اوپر لانت بھیجنی چاہیے تاکہ آنے والوں کو شاید کوئی شرم آجائے لیکن آنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چاہیے رہنہ ہی نہیں وہ خاندان سمیت امریکہ پھٹ جاتے ہیں ان کو موت پڑ جاتی ہے ویسے کہتے ہیں آردی طور پر گیا ہے تاکہ لوگوں کے غصے تھنڈے ہو جائیں ورنہاں تو نسلہ ٹاور آلا ہے تو جوری ہائٹ بھی گرانے لگا سی تو ماما گرائی کیوں نہیں پھر اب اس بدبخت بڑھے سے یہ پوچھا جائے کہ گلو گلزار تو جوری ہائٹ کیوں نہیں گرائی کیوں ایسی ہوتے کس کا میسے جائے اب بتا آنا لوگوں کو تو تو کسی کا پرشن نہیں لیتا تھا تو تو کسی کا پرشن نہیں لیتا تھا تو اب بتا آنا لوگوں کو تجوری ہائٹ کیوں نہیں گرائی خیر آگے چلتے اب جناب کیسر پیہ صاحب جو ہیں کیسر صاحب جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا تو آپوزیشن نے فوری طور پر اپنی عجیب بنو ہاتھ پایا کہ ایس اڈنل کیون لگا لہٰذا اب یہاں پہ اس وقت تین لوگ ہیں ٹھیک جو کہ اس مہم کو لیڈ کر رہے ہیں اب تک تینوں نے کسی کو نہیں بتایا ٹھیک لیکن ہماری اطلاع کے مطابق شباز شریف انواز شریف صاحب نے جو لکھ کے ہدایات بھیجی ہیں اس میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے زرداری صاحب اور پی ایم ایل اینڈ کی قیادت جو ہے وہ ان کو فالو کرے گی اور اگر نو کانفیڈنس نہیں ہوتا ہم نے پھر لانگ مارچ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہدایات فرما دی ہیں کہ کیا ہوگا پالیسی کون لے کے چلے گی بیانیاں کون لے کے چلے گا جلسوں کو خطاب کون کرے گا جلسوں کو خطاب مریم نواز کریں گی تو مریم نواز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا ہی نہیں بھائی سیدھی جی کہا لے بی بی جو ہے وہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ پھر نہیں نا خاص طور پر اب آجی کی پیچھے سے تھاپڑا ہو کہ پتر چھاڑ گے نہ آئی ہیں نا نو ٹھیک ہے پورا قتلام کر دیں تو وہ پھر قتلام کر کے آتی ہیں لہٰذا وہ مسلم لیگ نون نے تو اپنا انڈیا دے دیا لیکن ساتھ میں جو آف دی ریکارڈ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اس حوالے سے پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں کرو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنگل ہینڈلی ہی اتنے فگرز رکھیں تاکہ اگر کو پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوری بھی آڑے آ جائے تو ہمیں ناکامی کا موں نہ دیکھنا پڑے پیپلز پارٹی کی مجبوری جو تھی وہ آ سکتی ہے نا یار ذرہ داری صاحب کے کیسز ہیں اور ذرہ داری صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے اچھا یہی حال جو ہے یہی بات جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے بھی سرکل سے سنی جا رہی ہے کہ جناب پی ایم ایل این جو ہے میان نواز شریف تا کوئی پتا نہیں ہے وہ ہیلتھ بنیادوں کے اوپر واپس لانے کے لیے حکومت لگی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس حوالے سے پھر کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائے اور پھر حکم آ جائے کہ مریم بی بی جو ہے وہ اب نہیں بولیں گی اور پھر حکم آ جائے کہ جناب شباز شریف صاحب جا کے مذاکرات کریں گے ٹھیک ہے نا اور تاکہ اپنی جیل بچائی جا سکے پھر خاجہ آ سف کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ اپنے دوستوں کو فون کر کے تو ذرا پوچھو حالات کی ہے پھر زبیر عمر کو کہا جائے کہ جا کے کسی کے ساتھ ناشتہ کرے تو اس لیے پیوز پارٹی کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اور مولانا جو ہیں وہ مل ملا کے گھنتی جو ہے ان نیڑے دھرے پوچھا لیں تاکہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں میں لگے کتنے کہ پیچھے ہٹیں گے اگر پی ایم ایل این آخری وقت میں کمپرومائز کرتی ہے تو پنہ بھی ہی ایدر ادھر اونگے نا تو وہ پنہ بیس والی گنتی ہم پوری شاٹ نہ ہونے دیں یہ پیوز پارٹی کی سٹریٹی ہے اور مولانا جو ہے وہ دونوں گھروں میں جھانکے دیکھ رہے ہیں کہ کام حالوہ ٹھیک پاک رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا آف ڈیٹ تھا جی ان کی مولانا جو ہے ان کی دونوں طرف تاک جانک ہو رہی ہے ایدر کی ہو رہے ہیں اور وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ مزدار حلوہ بنے گا ہم وہاں پہ شریک تاہم ہو جائیں گے تو خیر یہ ایک تیسرا پہلو تھا اس کا میں نے کہا یہ کچھ آف ڈیٹ آئی جو ہمارے دوست بھی دے رہے ہیں لیکن ظاہر ہیں ان کے بھی وہی سورس ہیں جو ہمارے سورسز ہوں گے جن سے ہم خبر لیتے ہیں ان سے بھی باتچیت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے باتچیت کرتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو نتائج اخذ کرتے ہیں وہ بھی وہی کہا رہے ہوں تو بہرحال یہ میں نے کہا ایک چھوٹا سا آف ڈیٹ تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اجتے کرتے ہیں نہیں اسی پڑھے گئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاق کریں